بسم اللہ الرحمن الرحمن کوچن نمبر نائن ہے فائنڈ دی ایریا آف دا ریجن باؤنڈڈ بائی دا کرو ایکس وائی سکوئر از ایکوڈ فور انٹو دو مائنس ایکس اینڈ دی وائی ایکسس جب بھی اس طرح کا کوئی کوچن آج ہے کہ جس میں اس طرح دیا گیا ہو کہ اس کرو اور اس کرو ایکسس کے درمیان یا اسمٹوٹ اور اس کرو کے درمیان ایریا فائنڈ کریں تو آپ نے سب سے پہلے دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے آپ نے چیک کرنا ہے یہ کرو کس ایکسس کے الانگ سمیٹرک ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے اس کے اسمٹوٹ فائنڈ کرنے ہیں وائی ایکسس یعنی کہ ورٹیکل اسمٹوٹ دو چیزیں آپ نے فائنڈ کرنی ہیں ایک آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ یہ کس کے الانگ سمیٹرک ہے دوسرا آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ اس کا یعنی کہ اسمٹوٹ کون سے والے ورٹیکل اسمٹوٹ کون سے آتے ہیں جیسے یہ جو کوشن آٹھوہ کیا ہم نے اسی طرح کیا ہے ساتوہ بھی میرے حال میں اسی طرح ہم نے کیا ہے اور اسی طرح دسوہ بھی سب کوششن میں اس طرح کے جو بھی کوششن آئیں گے ان میں ہم کیا کریں گے یہ چیزیں فائنڈ کریں گے یعنی کہ ہم پہلے سمیٹک سٹی فائنڈ کریں گے اور پھر ہم ان کے اسمٹوٹ فائنڈ کریں گے وائی ایکسز کے الانگ تو سب سے پہلے نوہ کوششن ہم کرتے ہیں نوہ میں کوششن میں ہم نے پہلے کرو لکھ دیتے ہیں اس کو ہم ون کا نام دے دیتے ہیں اب سب سے پہلا ہم نے کام کرنا ہے کہ اس کی سمیٹک سٹی چیک کرتے ہیں کہ سمیٹک ہے کس کے الانگ ہے کیونکہ اس اونلی وائی کی پاوریں جو ایون ہیں باقی ایکس کی پاور ون ہے یعنی کہ وہ آڈ آگئی ہیں ہم نے صرف ایون والا دیکھنا ہے تو وائی کی پاور صرف ایون ہے اور تو وائی ہے نہیں ہے تو ایون آئیز اونلی ایون پاورز آف وائی اکر سو گرافی سمیٹک آباؤٹ ایکس ایکسز اسمیٹک آباؤٹ ایکس ایکسز کا مطلب ہے جس طرح ایکس ایکسز کے اوپر ہوگا اسی طرح گراف ایکسز کے نیچے ہوگا اب اس نے بولا ہے کہ آپ نے وائی ایکسز سے لے کے اور اس کرو کے اندر جو ایریا آتا ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے لیکن یہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اس کی حد یعنی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے وائی ایکسز پہ ایکس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے نا ایکسز اس ایکول ڈو زیرو اور یہ اگلی حد کیا ہے اس کی کہاں تک جاننا ہے یہ ہمیں ابھی نہیں پتا تو وہ ہم وائی انٹرسیپٹ معلوم کر کے ایکس انٹرسیپٹ معلوم کر کے ہم پتا کریں گے ایکس انٹرسیپٹ مطلب گراف ایکسز کو ہاں پر ٹچ کر رہا ہے تو وہ معلوم کرنے کے لئے ہم پوٹ کر دیں گے وائی والی کو زیرو کی ایکول پوٹ کر دیں گے تو ہم پوٹ کر دیں گے وائی کو زیرو کی ایکول تاکہ ہم ایکس انٹرسیپٹ فائنڈ کر پائیں تو ہم لکھیں گے put y is equal to 0 تو 0 ہو جائے گا اس set پہ 0 ہو جائے گا تو 4 into 2 minus x آئے گا this implies that 4 تو 0 نہیں ہو سکتا 2 minus x 0 ہو جائے گا this implies that x is equal to 2 تو ہم یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ x کی value 2 آتی ہے x is equal to 2 کہ یہی کہیں آئے گا ادھر x is equal to 2 یہاں تک کہیں آئے گا 0 سے لے کر 2 تک limit بھی ہمیں مل گئی ہے تو اس کے جو asymptote ہیں یعنی کہ vertical asymptote ہیں وہ بھی آسانی سے ہم find کہا سکتے ہیں یعنی کہ vertical asymptote کیسے find کرتے ہیں وہ جو y کے ساب سے بڑی power ہوتی ہے اس کو 0 کو equal put کر دیتے ہیں y کے ساب سے بڑی power 2 ہے اس کے ساتھ x ہے تو x is equal to 0 is vertical asymptote یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ x is equal to 0 ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس limit کی value آگئی ہے x is equal to 0 یعنی کہ یہ جو y axis ہے یہ اس کا asymptote ہے تو 0 سے لے کر 2 تک ہم limit لگائیں گے total area ہم لکھتے ہیں total area is equal to 0 سے لے کر 2 تک جانا ہے اور کتنے loop کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اوپر والی side ہے ایک نیچے والی side ہے اس side پہ جو ہنا بوت axis پہ وہ symmetric نہیں تھا اس لیے کیونکہ وہ x axis کے لانگ ہی symmetric ہے تو اس لیے صرف اوپر اور نیچے ہم گراف ہمارا گراف آئے گا اس side پہ نہیں آئے گا تو ہم دو سے ضرب کر دیتے ہیں 2 into یہ والا 0 سے لے کر 2 تک اور ہمارے y کی value کے آتی ہے یہاں سے y کی value نکال لیں گے y square is equal to 4 into 2 minus x بٹا x ٹھیک ہے جب اس کا square root لیتے ہیں plus minus 2 آجے گا 2 minus x اور under root x آجے گا اس کو میں سے plus والی value اٹھا کے ادھے لکھ لیتے ہیں 2 under root 2 minus x بٹا under root x اب یہ جو question ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ under root x ہے یہ 2 minus x کا under root ہے یہ کیسے حال ہوگا تو یہ بھی substitution سے حال ہوگا simple طریقہ ہے اس کے ساتھ match کر دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے جب a square minus x square اس طرح لکھا ہو تو ہم x کی جگہ put کر دیتے ہیں a sine of theta ٹھیک ہے یہ substitution کرتے ہیں اب اس چیز میں کیا لکھا ہو ہے 2 minus x لکھا ہو ہے تو کیا 2 کو ہم لے سکتے ہیں under root 2 کا square ٹھیک ہے minus x کو ہم لے سکتے ہیں x under root کا square تو اب تو یہ اس کے ساتھ match ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو ہم کیا put کر دیں گے اب اس question میں کیا put کریں گے substitution کیا کریں گے x کی جگہ ہم put کر دیں گے under root 2 sine of theta put کر دیں گے کیوں کیونکہ جب a a square تھا minus x square تھا تو ہم نے put کیا x کی جگہ a sine theta ٹھیک ہے یعنی کہ ادھر جو تھا ادھر جس کا square تھا وہ ہم نے ادھر لگایا تھا sine theta کے پیچھے اب ادھر کس کا square ہے under root 2 کا square ہے تو under root 2 ہم sine theta یہ put کر دیں گے اس کے اندر یہ 4 ہم باہر لے آتے ہیں 4 0 سے لے کر 2 تک 2 minus x under root divided by x square root dx ہم put کر دیتے ہیں put x is equal to under root 2 sine of theta ٹھیک ہے تو dx کس کے برابر ہو جائے گا dx is equal to under root 2 یہ کیا ہو جائے گا cause of theta ہم نے put کرنا تھا under root x x نہیں put کرنا x تو نہیں put کر سکتے ہیں ہم under root x put کرتے ہیں under root x is equal to 2 under root 2 sine of theta تو ہمیں x کی value بھی چاہیے کیونکہ dx چاہیے نہ ہمیں dx نکالنے کے لیے ہم دونوں طرح square لے لیں گے تو یہ square root hatum ہو جائے گا 2 sine square theta بن جائے گا اب ہم dx نکالتے ہیں dx is equal to 2 2 شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے 2 اور sine theta ہو جائے گا sine theta اور اس کا derivative کیا ہو جائے گا cause theta 7 d theta لکھ دیتے ہیں dx is equal to 4 sine theta اور cause of theta ہم لکھ دیں گے 7 d theta لکھ دیں گے یہ والی چیزیں اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں substitution کرتے ہیں area is equal to 4 باہر ہے 0 اب اس میں limit کیا آئے گی limit بھی تو change کرنی پڑے گی x جب 0 ہو تو sine theta بھی 0 ہوتا ہے یعنی کہ theta بھی کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے تو ہم نیچے 0 ہی لکھیں گے limit میں اگر x 2 ہو جائے ادھر x جگہ اگر 2 لکھ دیں تو 2 2 سے کٹ جائے گا 1 is equal to sine square theta آئے گا ٹھیک ہے تو اس کی value آئے گی pi by 2 آئے گی کیونکہ sine inverse 1 ہو جائے گا یہ square root 1 کا square root 1 نہیں ہوتا ہے sine inverse 1 pi by 2 ہوتا ہے تو ادھر اوپر کے آ جائے گا pi by pi by 2 آ جائے گا تو اب dx کی جگہ پہ یعنی کہ 2 minus x یہ 2 لکھا ہوا ہے ادھر میں لکھتا ہوں 2 minus x کی جگہ پہ ہم نے کیا لکھنا تھا 2 sine square 2 sine square theta divided by under root x کی جگہ پہ یہ لکھنا تھا under root 2 sine of theta ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو dx ہے اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں یہ والا سارا 4 sine theta cause of theta اور d theta یہ سارے substitution ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو اب یہاں سے اس کے اوپر square root بھی تھا تو جب اس کے 2 کامل لیں گے تو باہر آ کے under root 2 ہو جائے گا under root 2 اس under root 2 سے کٹ جائے گا یہ 4 4 16 ہو جائیں گے 0 سے لے کر pi by 2 تک یہ under root 2 یہاں سے کامل لیں گے تو یہ اس سے کٹ جائے گے نیچے والے سوپر کیا بچے گا 1 minus sine square theta divided by نیچے کیا بچے سائن theta اس سائن theta سے کٹ جائے گا اور ادھر کیا بچے کا سائیڈ پہ cause of theta یہ بچ جائے گا تو نیچے میں اس کو raise کر دیتا ہوں یہ باہر کیا ہے d theta اب ہم باتا ہے 1 minus sine square theta یہ بھی cause cause square theta ہوتا ہے اس کے اوپر یہ تو یہ کیا بن جائے گا cause theta کیونکہ اوپر square root ہے تو ادھر اندر کیا بچے گا ہمارے پاس سولہ 0 سے pi by 2 اندر بچے گا cause square theta d theta ہم لکھ دیں گے اس کو ہم simple لکھ سکتے ہیں اس سے ہمیں پتا ہے کہ cause 2 theta کس کے برابر ہوتا ہے 2 cause square theta minus 1 کے برابر ہوتا ہے تو cause 2 theta plus 1 ہو جائے گا divided by 2 is equal to cause square theta اس کی جگہ پہ ہم یہ چیز یہ چیز ڈال دکتے ہیں یہ والی تو یہ ڈال دیں گے سولہ 0 سے لے کر pi by 2 ٹھیک ہے تو cause 2 theta plus 1 divided by 2 d theta لگ دیتے ہیں سولہ اس سے یہ سے کٹ گے 8 ہو گیا 8 0 سے لے کر pi by 2 cause 2 theta ٹھیک ہے d theta plus 8 0 سے لے کر pi by 2 اور 1 into d theta تو cause 2 theta اس کا derivative آگے ہونا چاہیے تو ہم یہاں سے 2 کو multiply بھی کر دیتے ہیں divide بھی کر دیتے ہیں تو اس کے power rule لگا دیتے ہیں sine 2 theta اور 0 سے لے کر pi by 2 دک اور اس کا derivative کیا ہوگا 8 حالی theta ہو جائے گا 0 سے لے کر pi by 2 دک یہ سے کٹ گیا 4 ہو گیا 4 into sine اوپر والا put کریں گے pi by 2 آئے گا تو sine pi رہا جائے گا کیونکہ 2 2 سے کٹ جائے گا minus sine 0 پھر ہم یہ والا put کرتے ہیں ٹھیک ہے plus 8 into اوپر والا put کریں گے تو pi by 2 آئے گا minus نیچے والا 0 put کریں گے تو ادھر یہ تو sine pi یہ بھی 0 ہوتا ہے sine 0 ہوتا ہے یہ سارا 0 ہو جائے گا یہ کیا بچے کا ہمارے پاس 8 pi by 2 2 8 سے کٹ جائے گا 4 pi رہ جائے گا یہ ہی ہمارا اس question کا answer ہے